اوپر کام کرواتی تھی وہ کہتی ہے کہ حضرت جبیر کا ایک گھوڑا تھا اور میں اس کی دیکھ بال کرتی تھی اور میرے لئے گھوڑے کی دیکھ بال سے زیادہ سخت کام کوئی نہیں تھا اور اس طرح ان کے اونٹ کے لئے گھٹلیاں کو اٹھتی اس کا چارہ بناتی اونٹ کو پانی پلاتی اور آپ کو پتہ ہے کہ اونٹ ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتا ہے اور وہ پانی پلانے کے لئے زیارے کہیں سے نکال کے اس کے سامنے رکھتی ہوں گی ان کے ڈول کو سیتی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ ہرسے کے بعد میرے پاس ایک خادم بھیئی دیا وہ گھوڑے کی دیکھ بال سے میں بری ذمہ ہو گئی تو مجھے ایسا لگا جیسے انہوں نے مجھے آزاد کر دیا انیتاں بڑا کام بھی سر اسی وقت چلتا کہ خاتین نے گھر سے باہر بھی کام کیے ہیں حس بھی ضرورت اور جب سہولت محسر آئی تو چھوڑ بھی دئیے پھر اسی طرح وہ حضرت زبیر کے کھیت میں بھی کام کرتی تھی خجور کی گھٹلیاں سر پہ لات کے لاتی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمین میرے گھر سے تین فرسخ نو میل دور تھی اور یہ سارا فاصلہ وہ پیدل تیہ کرتی تھی اس سے اندازہ کریں کہ کس قدر ہارڈ ورک تھا پھر اسی طرح بد اخلاقی اور بد زبانی سے دور ہے اب یہ جو بد زبانی ہیں یہ عام طور پر بہت سے کام خراب کرتی انسان کی زبانی ہوتی ہے جو اس کو عزت دیتی ہے اور زبانی ہوتی ہے جو اس کو زلیل کر دیتی ہے اگر ایک زبان انسان کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ اور بندوں دونوں کے سامنے انسان سرخرو ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے آدمی دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی دعا کو بھول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ آدمی جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور پھر اسے طلاق نہ دے یعنی یہاں تک حکم ہے کہ ایسی عورت جو بد تمیز ہو بد اخلاق ہو بد زبان ہو وہ اس لائق نہیں کہ پھر وہ کسی ایسے شوہر کی بیوی بن کر رہے کہ جو خود ایسا نہ ہو یہ بد زبانی جو ہے یہ صرف دنیا کوئی جہنم نہیں بنا دیتی بلکہ اس کی آخرت کے لیے بہت سخت نقصان دے یہاں تک آتا ہے کہ باز وقت انسان زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وہ پروائی نہیں کرتا کہ اس نے کتنی بڑی بات کہہ دی تو اس کی وجہ سے وہ جہنم کی اتھا گھرائی میں جا پڑتا ہے اس لئے انسان سوچ سمجھ کر بات کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیں نہ اپنے آپ کو نہ بچوں کو نہ شوہر کو اور نہ کسی اور کو کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو بد دعا واپس پلٹے گی جس نے دی ہے اسی کو آکے لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو نہ اپنے اوپر نہ اپنی اولاد پر نہ خادموں پر نہ مالوں پر کئی ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پشتائے پھر اسی طرح ایک اچھے شوہر کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے اس کے بارے میں بھی ہمیں کچھ رہنمائی ملتی ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک و سندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ فائدہ دینے والے ہیں یعنی کہ ایک اچھا شوہر کون ہے جو سب سے زیادہ اپنی بیوی و بچوں کو خیال رکھنے والا کیونکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے یہ اس کے فرائز میں شامل ہیں اگر وہ ان کو اگنور کر دے گا تو پھر کوئی اور انہیں کہاں سے پوچھے اب ایک باپ جب فوت ہو جاتا بچے یتیم ہو جاتا ہے تو ساری سوسائٹی کی ذمہ داری بنتی ہے جو ان کے ساتھ حسن سلوک کر لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے باپ سر پہ ہوتے ہوئے بھی وہ یتیم ہوتے ہیں نہ ان کو محبت دیتے ہیں نہ ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں اور نہ ان کو عدب تمیز سکھاتے ہیں تو ایسا شوہر جو گھر والوں سے غافل ہو کر خواہ پوری دنیا کی خدمت کرتا رہے وہ اپنا فرض ادا نہیں کر رہا پھر اسی طرح بیوی سے اچھے اخلاق سے پیش آنا شوہر کی ذمہ داری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے اس کا ایمان کمپلیٹ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لئے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کبھی کسی خادم کو نہیں مارا تھا کسی عورت کو کبھی نہیں مارا تھا پھر اسی طرح آپ نے عوروں کو بھی مارنے سے منع کیا اب حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اچھی بات کرے یا پھر نہ کرے لوگوں میں تمہیں عورتوں کے بھارے میں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ تیڑا اس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے میں اچھے سلوک کی وسیعت کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کو اس چیز سے بنا کیا گیا کہ وہ سختی کے ساتھ عورتوں کی اصلاح کریں اور سختی کے ساتھ ان کی اگر کچھ ایسی عادات ہیں جو ان کو ناپسند ہیں وہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں جیسی وہ ہیں اسی بنیاد پر ان کو قبول کریں اچھا ٹیڑے سے مراد یہ نہیں کہ عورتوں کے اندر کوئی خرابی کی بات ہو رہی ہے مطلب اس سے یہ کہ ان کا اپنا ایک خاص مزاج ہے اور مردوں کا اپنا مزاج ہے اگر کوئی مرد عورتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جسے کسی مرد کے ساتھ کیا جاتا ہے جسے وہ اپنے آفس میں آفس بھائے کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ گھر میں بی بی کے ساتھ وہ نہیں کر سکتا وہ وہاں پر تو وہ چیز چلیں گی لیکن بی بی کے ساتھ یہ نہیں چل سکتا